بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہنی اس کوکنگ آج میں اپنے کچن میں آپ کو بنانا بتاؤں گی کوکنٹ ڈان کتائی بسکٹس جو بہت بہت مزے کے ہوتے ہیں بہت 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 ایزی ہوتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو رسیب ہو اور اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل ہی مت بھولیے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کر دینا اگر نہیں اچھی لگتی تو ڈس لائک کر دینا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے میری گلتی ضرور بتائیے گا تو اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کریں ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہیں تقریبا دو کپ میادا اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہیں دو عدد انڈے ایک عدد انڈے کی ضرورت ہمیں پور نمارکرج م Chamber x5 کپ پاودرڈ شگر x5 کپ ناریل کشھ کیا ہوا یا پاودر practiced اور اب ہمیں چاہیے ہاف ٹیبل سپون بھڑ کے بیکنگ پاورڈر اور دو چمت ہم نے کیا لینی ہے سوچی اور ہمیں چاہیے اس کے ساتھ ہاف کپ ہم لے رہے ہیں گھی گھی کو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے گھی کو میلٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں اسے فریزر میں جمع دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ خطائیاں بنیں گی تو اس میں کچھا کچھا پن نہیں رہے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم اپنی رسپی شروع کرتے ہیں تو اس کے جیسے سے پہلے ہم لیں گے پاورڈر شگر اور اس کے ساتھ ہی ہاں اپنا گھی ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح ساف کر لیں گے اور اب ہم اس کو کریں گے ویسک ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس طرح ویسک کرنا ہے کہ اس کی ایک سمودھ پیسٹ سی بن جائے ٹھیک ہے کریمی پیسٹ اس کو اچھی طرح ویسک کرنا ہے ہم نے ہم اس کو اچھی طرح ویسک کر لیں گے یہ دیکھیں ہر اینگل سے کلوک ویس بھی اور اینٹی کلوک ویس بھی ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس کی سمودھ پیسٹ سی بن گئی ہے اب ہم اس کو بس دو منٹ کے لئے اچھی طرح بیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے انڈا اچھی طرح پین کے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم اس کو جلدی جلدی سے مکس کرنا ہے ہم اس کو اس سے مکس کرنا ہے کہ انڈا بلکل اس میں مل جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جیسے کہ اب یہ دیکھیں میں نے کیا ہے سمودھ پیسٹ سی بن گئی ہے اب ہم اس میں الائچی کے سیڈز یا الائچی کا پاورڈ ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے دالیں گے کرش کیا ہوا ہاف کپ کوکنٹ اور اس کو بھی اب ہم اس کے ساتھ مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاورڈ اب ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاورڈ اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے سو سو صوری فاغ دہر کے جو میں نے ابھی وہ میں دیکھا میں شوٹ کر لیں گے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ابھی گلیٹ ہو گیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہی کہ میں نے اس میں کیا کیا تھا میں نے اس کو پھر بعد میں ہاتھوں سے چی طرح مکس کر لیں گے انہیں اس شکل میں لے آئی تھی ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد میں نے اس پر جو ہے اگ ہیوز جو رہنا وہ برش کی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اسے پتیلے میں بنا سکتے میں کو 10 minutes کے لئے پری بیک کروں گی اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ نے پتیلے میں نمک بچانا ہے اور کوئی چیل کا برتن کر کے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر اس کے سم عدم میں اس کو رکھتے ہیں اور آپ نے بیکنگ کے دوران دس منٹ ایک سائٹ سے پکھانا ہے اور دس منٹ دوسرے سائٹ سے پکھانا ہے دس منٹ بعد آپ نے چیک کرنے آنا ہے اور دس منٹ بعد آپ نے اس کے سائٹ پلٹ دینی ہے اور بیس منٹ میں پتیلے میں بن جائیں گے آپ کے اور دس منٹ میں آپ کے اومر میں بن جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اسے بیک کر دیں ایک نان خطائی کو یہ اپنے گوٹر ساتھ درمیان سے پریس کر دینا ہے اس طرح سٹوک سٹوک اب یہ بیک ہو رہی ہے بیک ہونے کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل لگ دکھاتے ہیں نان خطائیاں بن کے بلکل تیار ہیں آپ بھی اسے گھر میں بنایا اور اسے ٹی ٹائم سناک کے طور پر لیں اور آپ اسے جار میں رکھ کر ایک دو مہینے کے لئے بھی سٹوک کر سکتے ہیں اللہ حافظ ایساں کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا میرے چاہئے گا ضرور زور سبسکرائب کریے گا اور آگے شیئر بھی کریے گا ان نان خطائیاں کو آپ نے گرم گرم بلکل مینر کھانا کیونکہ جب گرم گرم ہوں گے تو آپ کو بہت سوفٹ فیل ہوں گے تھنڈے گھنڈے کے بعد آپ نے کھانا پیڑ ہی آپ کو بلکل خستا اور مزے کے لگے گے ہم اسے تقریباً ایک گھنڈے تک تھنڈا کرتے ہیں لیکن میں جلدی جلدی میں تھا تو میں نے آپ کو ابھی لکھا دیا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ